کہ عمران خان صاحب مسلمانوں کے لیڈر ہیں یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہودی ایجنٹ یہ کو یہ ایسا کون کہتے ہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ مجھ سے وہ جو خود اگر یہودی ایجنٹ ہوتا ہے سپوز آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہودی ایجنٹ ہے تو پھر اس کو کیوں نکالتے ہیں پھر تو وہ ان کو اس کو اوٹ آگے وہ کرتے ہیں اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آج ملتان کے جلسے میں تمام تر ریکارڈ توڑ دی ہیں جلسوں کے کیا سمجھتے ہیں کتنی حوام ہے یہاں پر آپ کی کیمرے کی آنکھ کیا بتا رہی ہے آپ کی کیمرے کی آنکھ کیا بتا رہی ہے آپ کے بیضبال زیشان البانی آپ کی خدمت پر حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال فاکستان موجود ہوئے سکت بدینہ دلوریہ کے شہر ملتان میں یہاں پر عمران خان صاحب کا جلسہ جو بشروع ہو چکا ہے اور میرے ساتھ تین بازدرگ موجود ہیں تینوں ماشاء اللہ ضعیف جنہوں نے داری رکیوب کیا اور تینوں دوست ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے عمران خان صاحب کی جلسے میں جانا ہے اور عمران خان کو سپورٹ کرنی ہے عمران خان کو کیوں سپورٹ کریں انہی سے جانتے ہیں وآلیکم سلام ورحمت اللہ ورکاتہ آپ کہاں سے آئیں میں ملتان سے آیا ہوں جی تینوں آپ دوست ہیں عمران خان کو سپورٹ کرنی کی وجہ کیا ہے عمران خان سچا آدمی ہے بلکل سچا آدمی ہے بلکل صحیح بات کرتا ہے پاکستان کے لئے بات کرتا ہے پاکستان میں تو ان کو انیسو اکتر سے جاندہ ہوں جب یہ کیلکٹی میں آئے تھے تو یہ ماشاء اللہ جو بھی یہ ملک کے لئے جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب کچھ اس نے اپنی ملک کے لئے قربان کر دیا باقی باقی سٹھیک نہیں ہے باقی آپ کے سامنے ہیں چالیس سال سے لوٹ رہے تھے ملک کو ہم نے ساری دن انہی کو بوٹ دیئے ہیں کبھی ہم پی پس پارٹی کو بوٹ دیتے ہیں کبھی ہم انولی کو بوٹ دیتے ہیں ان کے علاوہ دور کوئی پارٹی نہیں تھے نا یہی پارٹی دیا ان کو بوٹ دیتے ہیں یہ سچا لیڈر ہے جس کی خاطر ہم نکلے ہوئے ہیں ہم ستر سال کے ہیں کس لیے نکلے ہیں ساری عمر ان کی غلامی کرتے رہے اب ہم سے نہیں ہوتی عمران خان کے لئے ہماری جان بھی حاضر ہے جان بھی حاضر ہے آپ عمران خان کو کس سپورٹ کر رہے ہیں بیٹا ایک تو یہ جو ہے نا ماشاءاللہ سچے آدمی ہیں دوسرا لا الہ الا محمد رسول اللہ کا نام لینے والے ہیں اور آگے جو ہے انگریز کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں یہودی کا لا الہ الا محمد رسول اللہ کا نام کرتے ہیں کل میں نہیں ہیں وہ دیزل ہے وہ تو دیزل ہے اس کو چھوڑ دیں وہ بکنے والے ہیں وہ کوئی مسلمان ہے بی بی کے بھی وہ قدمہ میں جا کے بہت زیادہ دیزل پرمنٹ کے لیے آپ کو یاد ہوگا اٹھاسی میں تو وہ تو ہے یہ ایسا وہ تو اس کا کیا بات کرتے آپ آپ یہ دیکھیں دیکھیں میری بات سونے بیٹا جو بندہ ہر وقت حضور پاکس سلام کا نام لیتا ہو جب مدینہ شریف جاتا ہو اس کے پاہ میں جوتی اتر جاتی ہے تو یار اس سے بڑھ کے بڑی اور کیا آج تک کوئی ایسا لیڈر ہے زولفقار علی بھٹو کے بعد میں سمجھتا ہوں اس نے اس کو کافی کیا ہے زولفقار علی بھٹو بھی اس کے خراب یہ ہوئی ہے تو اس نے انہوں نے ایک لیڈر بھیجیا کہ ہم ستاون ملک کے مسلمانوں کے تو ہمیں بھی ویڈو پاور ہونی چاہیے جیسے دوسروں پانچ ان کو ہے آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب مسلمانوں کے لیڈر ہیں یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہودی ایجنٹ یہ کون کہتے ہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ جو خود اگر یہودی ایجنٹ ہوتا ہے سپورٹ آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہودی ایجنٹ ہے تو پھر اس کو کیوں نکالتے ہیں پھر تو وہ ان کو آگے وہ کرتے ہیں اگر عمران خان صاحب آج کے جلسے میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ کو لانگ مارچ پر کی اسلام آج جانے تو آپ جائیں گے ہم حاضر ہیں ہم تیار ہیں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ مطمئن رہ جائیں انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ہیں آپ تیار ہیں ہم تیار ہیں ہم اس کی خاطر مرنے کے لیے تیار ہیں ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں یہ جہاد کے لیے نکلائے ہاں یہ جہاد کا لیے جہاد ہے یہ جیسے ہمارا اسلام کہتا ہے کہ جہاد آپ پر فرض ہے اب ملک بچانے کے لیے اب یہ ملک بچانے کی بات ہے اس وقت ملک جو ہے نا دو پر لگا ہوا ہے جتنی رجیم کو جیسے چینج کیا گیا ہے جیسے انہوں نے کیا ہے امریکہ کے ساتھ مل کے آپ سے یہ سوال ہے بیٹا آپ یہ بتائیں کیا یہ ایسے پوری دنیا میں سے ہوتا ہے یہ انڈیا میں سے کر کے دیکھا ہے دیکھیں اب وہانستان کھڑا ہوا ہے وہاں سے بھاگ گئیں یہ یہ امران خان کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ امریکہ کا ڈاؤن فال ہوا ہے آپ معاشرت تینوں زہیب بہت دور گئے آپ یقینہ چونٹی مولیں گے آپ یہ بتائیں گے کہ اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ امران خان صاحب نے آج ملتان کے جلسے میں تمام تر ریکارڈ توڑ دی ہیں جلسوں کے کیا سمجھتے ہیں کتنی حوام ہے آپ کو نہیں نظر آ رہا آپ کی کیمرے کی آنکھ کیا بتا رہی آپ کی کیمرے کی آنکھ کیا بتا رہی